اسلام علیکم میرا نام ہے کاشف اور آپ دیکھ رہے ہیں الیکٹرک آن لائن اچھا جی اگر آپ کے پاس بھی پانی گرم کرنے کے لیے یہ الیکٹرک ٹیب ہے ٹوٹی ہے اور آپ نے پچھلے سیزن میں تو بھئی اس کو بہت ہی کمال یوز کیا تھا لیکن اگر اب بھی اون کیا ہے آپ نے تو جو ہی اون کیا ہے لیکن یہ اون نہیں ہو رہی پانی تو آ رہا ہے لیکن ہیٹ گرم پانی نہیں آ رہا تو بھئی اس کی کیا سلوشن ہے آپ چوتی بجا کے بھئی حل کریں گے اپنا سلوشن گھر کے اوپر ہی کیسے وہ آج کی چھوٹی سی ویڈیو میں آپ کو بتاؤں گا ٹائم بہت قیمتی ہے زیادہ کہ یہ بغیر ویڈیو کے جانب بڑھتے ہیں اچھا جی اس ٹیب میں زیادہ پرابلم آتی نہیں ہے کیونکہ اس میں ایک راڈ لگا ہوا ہے جو کہ آپ کو میں نے پہلے بھی دکھایا تھا اس کو اوپن کر کے میں آپ کو دکھا بھی دیتا ہوں یہ دیکھیں جی یہ ایک اس میں راڈ ہے جیسے کہ ہم عام راڈ یوز کرتے ہیں آپ کو سائٹ سکرین پر نظر بھی آ رہا ہے تو ایک راڈ ہوتا ہے اور اس میں ایک سرکٹ ہے تو بھئی سب سے پہلے آپ نے کیا کرنا ہے اگر آپ کی یہ ٹیب جو ہے وہ آن نہیں ہو رہی یعنی کہ آپ نے اس کو آن کیا ہے پانی تو آ رہا ہے لیکن گرم پانی نہیں آ رہا تو آپ نے سمپلی اس کی پہلے وائر چیک کرنا ہے شو چیک کرنا ہے وہ کیسے کرنا ہے اس کی سیدھے ہاتھ والی یعنی کہ رائٹ سائٹ والی آپ نے یہ جو ہے اس کا یہ جو ڈھکن ہے وہ اوپن کرنا ہے یہ دیکھیں جی اس کے اندر سرکٹ ہے یہ آپ کو میں ذرا دکھا دوں اب آپ نے کیا کرنا ہے سب سے پہلے سیریس بورٹ جو کہ میں آپ کو بتایا ہے وہ سیریس بورٹ کے ذریعے اس کی وائر کو چیک کرنا ہے ٹھیک ہو گیا یہ اب میں اس کی پہلے وائر چیک کر لیتا ہوں آگے بڑھنے سے پہلے اس ٹیپ کے بارے میں بائی دعوی ایک چیز بتا دوں یہ بجلی کا میٹر آپ کا ٹھیک سے گھومانے والی ہے کیونکہ یہ اچھا بھلا لوڈ لیتی ہے یہ دیکھیں جی اس کے اوپر منشن بھی ہے تین ہزار وارڈ تو ویسے چار ہزار وارڈ کی بھی ہے لیکن اچھا اس میں پریشر کتنا آ رہا ہے یہ والٹیج امپیر کتنے لے رہی ہے لکھا تو تین ہزار وارڈ ہے تو بھئی اس پر ایک چھوٹی سی ڈیٹیل ویڈیو میں آپ کو بتا دوں گا یہ پرچیز کرنی ہے نہیں کرنی اچھا جی یہ سیریس میں نے نکال لیا ہے تار لگا دیئے دیکھیں جی بلکل ٹھیک ہے جی اب ایک ایک وائر کے ساتھ یہ شو کے ساتھ لگاتا ہوں اور چیک کرتے ہیں جی اس کی جو وائر ہے یہ ٹھیک ہے یا نہیں تو یہ لگائی جی بلکل ایک لائن کام کر رہی ہے دیکھیں جی نیچے والی لائن اب اوپر لگاتا ہوں تو یہ اس کی دنسی لائن ہے دیکھیں جی وائر بلکل اس کی ٹھیک ہے اچھا جی اگلا مرلہ بھئی اس کا راڈ بھی چیک کر لیتے ہیں یہ دو تارے راڈ کی ہیں یہ دیکھیں ایک پوائنٹ اور دو پوائنٹ اس پر ڈرک سیریس کی تار لگا کے دیکھتے ہیں کہ سیریس بلب چل رہا ہے یا نہیں تو جی یہ راڈ کے دو پوائنٹ ہیں اس پر ٹچ کر کے دیکھتے ہیں کہ بھئی یہ راڈ صحیح ہے یا نہیں تو یہ جیکھیں جی یہ راڈ بھی صحیح ہے اب چلتے ہیں اگلے مرلے کی طرف تو بھئی اب اگلا مرلہ کیا ہے بلکل آسان اور اور آپ کو میں ایزی طریقے سے بتاؤں گا میں ذرا قریب لے جاؤں تاکہ آپ کو نظر آ جائے اچھا جی آپ دیکھیں جی اگر آپ کے پاس یہ ٹیب ہے اور وہ آن نہیں ہو رہا آپ نے سمپلی کیا کرنا ہے دیکھیں جی اس میں استری والا صحاب ہے آپ نے استری کا تھرمو شٹیٹ دیکھا ہے تو بھئی وہی چیز اس میں بھی لگی ہوتی ہے تھرمو شٹیٹ ہے چھوٹا سا اب یہ آن نہیں ہو رہی یعنی کہ پانی آ رہا ہے گرم پانی نہیں دے رہا ہے اس کے راڈ نہیں ہو رہا تو یہ آپ کو نظر آ رہا ہو گئی دیکھیں جی یہ تھرمو شٹیٹ ہے یہ آپ کو چھوٹا سا نظر آ رہا ہے یہ دیکھیں جی یہ والا ہے یہ جانٹ ٹیسٹر میں کر رہا ہوں یہ اس کا تھرمو شٹیٹ ہے تو بھئی یہاں پہ اس کے آیا ہوئا ہے کاربن آپ نے کیا کرنا ہے سمپلی اس کو یہ پیچ ایک ایک اوپر لگا ہوئا ہے یہ دیکھیں وائر والا یہ آپ نے اوپن کرنا ہے میں ذرا سائٹ پہ کر لیتا ہوں ٹھیک ہو گیا اب یہ دیکھیں جی یہ جو تھرمو شٹیٹ ہے یہ دیکھیں یہ ہم نے نکال لینا ہے یہ دیکھیں جی یہ دیکھیں جی یہ اس کے اوپر کاربن آیا ہوا تھرمو شٹیٹ کے اوپر ذرا غور کیجئے یہ دیکھیں یہ تھوڑا سا کاربن آیا ہوا اور دوسری پتری کے اوپر بھی کاربن آیا ہوا ہے یہ میں آپ کو رکھتے دکھاتا ہوں نیچے یہ دیکھیں جی اس پتری کے اوپر بکار بنایا ہے تو اس کو تو ہم ریتی کے ساتھ ساف کر دیں گے اور اس کو آپ کے پاس کوئی بھی ریک مال ہے اگر یہ دیکھیں ریک مال ہے اس کے ساتھ ساف کر دیں گے اور اس کو دوبارہ لگاؤں گا تو انشاءاللہ یہ آن ہو جائے گی پہلے صفائی کرتے ہیں یہ دیکھیں یہ تو بالکل ساف ہو گئی ہے یہ ٹھیک ہو گئی ہے ریتی کے ساتھ تو اب اس کو دوسری پتری ہے اس کو کسی آپ نے ریک مال کے ذریعے ساف کر دینا کیونکہ اندر ریتی نہیں چل سکتی اس لئے ریک مالی چلے گا جی تو پیارے دوستو یہ بالکل کلین ہو چکا ہے اس کے دونوں پترییاں یہ دیکھیں جی وہ بھی ساف ہو گئی ہے میں آپ کو دکھا دیتا ہوں یہ دیکھیں جی یہ والی پتری بھی بالکل ساف ہو گئی ہے تھرموشٹیٹ کی جو کہ کاربن آیا ہو تھا اور یہ والی بھی میں نے بالکل ساف کر لی ہے تو بھئی اب ان کو فٹ کرتے ہیں تو جناب اس کو میں نے ساف کر کے بالکل لگا لیا ہے آپ اس کو آن کریں گے تو انشاءاللہ یہ بالکل ٹھیک ہو جائے گی اگر آپ کے پاس بھی یہ ٹیو ہے یہ ٹوٹی ہے تو بھئی آپ نے سمپل دیکھیں اس تری کا بھی یہی ساف ہوتا ہے جو کہ میں نے آپ کو اکثر ویڈیو میں بھی بتایا ہوا ہے کہ اس تری اگر آن آن ہی ہو رہی ہوتی تو بھئی ہم اس کا یہ کاربن جو ہے ترموشٹیٹ کے اوپر سے ساف کرتے ہیں اور وہ ورک کرنا شروع کر دیتی ہے آن ہو جاتی ہے تو بھئی اس کا بھی سمپل فارمولہ ہے آپ بھی اپنے گھر کے اوپر ایزیلی کر سکتے ہیں تو بھئی ویڈیو اچھی لگی سمجھ میں آئی انفرومیٹیو لگی تو لائک کیجئے گا چینل پہ اگر نئے ہیں تو سبسکرائب کیجئے گا ملتے ہیں انشاءاللہ نیکس ویڈیو میں تب تک کے لیے اللہ حافظ